بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم ٹو مائی کوکنگ چینل منو سلوہ تو کیسے ہی ویورس آپ لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خوشباش ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خیر و آپی حصے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے آمین تو ویورس آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ایسے بھی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بڑی مزیدار بنے گی اور جھٹ پڑ تیار ہوگی ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں چکن سکسٹی پائیپ چٹخارہ آپ کو اس کے نام سے پتہ چل گیا ہوگا کتنے چٹخارے دار ہوگی یہ دیش ہماری اور اس کے اندر جو انگیزن ہم لوگ شامل کریں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ میں نے ایک کلو چکن لیا اور اس کے اندر میں نے کٹس لگائیں کیونکہ اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں گے تو ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں زر جلدیز کو تیار کرنا ہے تو اس لیے میں نے اس میں کٹ لگا لیا اور ایک پاو میں نے دہی لیا اس کو ہم نے پھٹ کر یہاں رکھ لیا ہے اور یہ شملا میرچ ہے یہ ہم جب شامل کریں گے تو آپ کو بتائیں گے اور یہ ایک پاو ہی ٹیمارٹر ہے جو کہ ہم نے اس کو گرینٹ کر کے رکھ لیا ہے اور اس کے مسالے ہیں یہ ہم نے دو چمچ ہم لوگ نے لال میرچ کا پاورڈر لیا ہے دو چمچہ ہی ہم نے دھنیا پاورڈر لیا ہے ایک چمچہ میں نے کٹیوی کالی میرچ لی ہے ایک چمچہ ہلدی لی ہے اور ڈیڑھ کھانے کا چمچہ میں نے کٹیوی لال میرچ لی ہے اور ڈملک میں نے ڈیڑھ کھانے کا چمچ لیا ہے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے لیجئے گا یہ ہم نے چھے سے آٹھ ہم لوگ نے سابوت لال میرچے لیا کچھ کڑی پتہ ہے اور یہ ہم لوگ جو ہم نے یہ دو ہم نے شملا میرچ لی تھی لیکن ہمارا بھگارز کا تیار ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گی اور 2 کھانے چمچیں میں لیسن ادرہ کا پیسٹ لیا ہے 3 کھانے چمچیں سرکا لیا ہے 3 کھانے چمچیں میں نے سوائی چلی سوس لیا ہے 3 کھانے چمچیں سوائی سوس لیا ہے اور ہم نے یہ اوئل لیا ہے 1.5 کپ اور یہ ہم نے کیچپ لیا ہے جو کہ اس کے اندر شامل ہوگی 3 کھانے چمچ تو چلھیں اس کو پہلے مارینیٹ کرتے ہیں آجائیں پیسٹ کے اندر ہم تمام اپنا چکن ہم نے اس میں کٹس لگائے تھے وہ اس میں شامل کریں گے اور یہ جو ہم نے چیلی سوس اور سوار سوس لیا تھا یہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے سرکا اور لہسن ادرا کا پیسٹ یہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور پھر ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے سمپل ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے آپ لوگ ہاتھ آپ کی دھولے ہوئے ہوں ساف سترے ہاتھ ہوں آپ کے اب اس کو میں آدھے گھنٹے کے لیس کو ایسی چھوڑوں گی اور پھر اتنی دیر میں میں جو ہوں دہی میں جو تمام مسالے ہیں وہ اس میں شامل کرتے ہیں اور اس کو اب ہم رکھ دیتے ہیں جی اب ہم نے جو ہی دہی ایک پاہ لیا تھا اس کے اندر میں اپنے اس شامل کرنے کے مسالے یہ جو ہم نے کٹی بھی کالی میٹھ لی تھی ایک چمچ یہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے دھنیا پاورڈر ہے یہ بھی اس کے در شامل کر دیں گے لارڈ میٹھ پاورڈر یہ بھی اس میں جائے گا نمک تمام مسالے جو ہیں ہم اپنے دہی میں شامل کر کے اس کو مکس کر کے پھر ہم لوگ چکر میں اس کو لگا دیں گے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اوبرنائٹ رکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ لوگ ایک سی ڈیڑھ گھنٹے بعد آپ اس کو بنا لی جیگا ہم اس کو اچھے طرح سے مکس کر لوں گے اپنے مسالوں کو اچھا جی اب ہم اس میں ہی جو کیچپ ہے اب ہم اس میں ہی شامل کریں گے کیچپ جو کہ ہم نے تین کھانے کے چمچ لیے تھے کیچپ اور یہ دہی جو ہم نے تمام مسالے دہی میں اپنے شامل کیے تھے اور وہ ہم اس میں لگا دیں گے اس کو بھی ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں آپ تاکہ تمام مسالے جو ہیں وہ چکن میں رج بس جائیں اچھی طرح سے پہلے ہم نے اس میں سویا سوس چلی سوس اور سرکا اور لہسن ادھر کا پیسٹ لگایا تھا اور اب ہم اس میں یہ جو اپنے مسالے ہیں دہی میں مکس کیے وہ اس میں لگا رہے ہیں اب ہم اس کو رکھ دیں گے ٹھیک ہے ہم اس کو رکھ رہے ہیں پھر اس کو ہم بنانا شروع کریں گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے ہم نے پین رکھ لیا ہے چولے پہ اب میں اس پہ تھوڑا سا آئل ڈالوں گی کیونکہ باقی جو آئل ہیں وہ میں بھگار میں استعمال کروں گی ہمارا یہ جو آئل گرم ہو کے تو پھر آپ اس میں جو اپنا میری گیٹ کر کے رکھئے چکن سکسٹی فائیف چٹکھارا وہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کو آپ نوربل آگ پر ہی اس کی بھنائی کرنی ہے ہمارا پانی جو ہے جو دہی کا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے تو پھر اس میں جو میں نے ٹیمارٹر جو گرینڈ کیے تھے پھر میں وہ اس میں شامل کروں گی ابھی میں اس کو اتنی دیر کے لیے کبر کر دوں گی کہ یہ دہی کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی اچھی خوشکو آ رہی ہے اور تقریباً یہ دیکھیں کہ پانی جو ہے وہ دہی کا خوشک بس ایک سے دو ملیڈ اور میں اس کو کر کے تو اس میں دہی شامل کر دوں گی تاکہ دہی کے ساتھ بھی ہماری چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے گر جائے ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیبی کیسی لگ رہی ہے کمنٹ ضرور کیجئے گا اب ہم اس میں ٹیمارٹر اپنے ایٹ کر دیں گے جو کہ ہم نے پیسٹ بنا کے رکھا تھا اس میں ہری بیچے اور ٹیمارٹر اور پھول تیز آج پہ ہم اس کو جو اس کا پانی خوش کر لیں گے تاکہ ہماری چکن بھی اچھی طرح سے گل جائے اور جو ہے اس کا مسالہ جو ہے وہ تیار ہو جائے اس کی جو گریوی ہے وہ بڑی اچھی لگ رہی ہے لیکن ہم نے اس کو بلکل خوش کرنا ہے اس کو ہم یہ ساتھ سے آٹھ منٹ تیز آج پہ سی طرح پکائیں گے تاکہ یہ پانی جو خوش کر جائے اس کا میں نے یہ جو آئل تھا وہ میں نے کڑھائی میں ڈال دیا ہے بھگار کے لیے اب یہ گرم ہو چکا ہے تو اس کے اندر میں یہ شملا مٹ جو میں نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ میں اس میں شامل کروں گی بس ہلکا سا ہم اس کو فرائی کریں گے بس اس کی خوشبودرہ ہمیں جب آئے گی تو بھر ہم اس کے اندر کڑی پتہ اور ثابت لال مٹ وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کا بھگار جو ہے ہمارے چکن سکسٹی فائف چھارے کا بھگار تیار ہو جائے گا پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے اس کے اندر اپنی یہ کڑی پتہ اور ثابت لال مٹ شامل کر دیں گے اور جویز کا کڑی پتہ اچھا سا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو بھگار اس میں ڈال دیں گے اپنے چکن سکسٹی فائف چھارے میں دیکھیں کتنا کڑی پھون ہمارا بھگار تیار ہو رہا ہے آپ لوگ ضرور اس کو بنائیے گا اپنی فیملی کے ساتھ اس کو انجوائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ میری تمام بنائیوی ریسیپی آپ کو کیسی لگ رہی ہے اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا بالکل میں بھگو لیے گا اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اب میں آپ کو اس کو رشاوٹ کر کے لکھاتی ہوں اب اس کی آپ لک دیکھ لیجئے فائنل لک بس دو منٹ کے اس کو کور کروں کور کرتے ہیں ہم اس کو رشاوٹ کر کے لکھاتے ہیں جی ویورز ہمارا جو ہے چکن سکسٹی فائیف چٹکارہ تیار ہے بالکل رڈی ہے ہم نے آپ کو رشاوٹ کر کے لکھا دیا ہے آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ میری یہ بنائیوی ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہے مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا نیکس ویڈیو میں بہت اچھی سے ریسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ فیمان اللہ